وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ يَقُولُ بعض کہتے ہیں آمَنَّا هَمْ ایمان لَائِ بِاللَّهِ اللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حَلَانْكَ هَرْگِسْ وَوْ مُؤْمِنِ نَحِينَ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں قرآن ان کے ایمان کے دعویٰ کا ذکر کر رہا ہے اور پھر فرما رہا ہے وہ مومن ہی نہیں اس کی وجہ کیا تھی یہ منافقین تھے جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں تھی یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایمان تو لائے لیکن دل سے انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا حضور کی بیعدب یا غستاخین کیا کرتے تھے تفرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَهَرْگِسْ مُؤْمِنِ نَحِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت میں تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے لیکن قرآن نے فرما وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی بیعدبی کرنا در حقیقت اللہ کی بیعدبی کرنا ہے اور حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے اور مومنوں کو اس طرح دھوکہ دیتے کہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ان کے سامنے نماز پڑھتے ان کے سامنے قرآن پڑھتے ان کے سامنے جہاد میں شریک ہوتے لیکن دل سے وہ حضور پر ایمان نہیں لائے تھے وَمَا يَخْدَعُونَا وہ دھوکہ نہیں دیتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ مگر اپنی ہی جانوں کو اپنی ہی جانوں کو خود اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں مردن بیماری ہے نفاق کے بیماری ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی بیماری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے سے وہ جلتے تھے تو فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدًا اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اس کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی کسی سے جلتا ہو حسد کرتا ہو تو اس کا مقام جس قدر بلند ہوگا اس کے حسد میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا تو ان کے دل میں بغزِ رسالت کا مرز تھا ان کے دل میں حضور کا حسد تھا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی کئی آیتیں حضور کی فضیلت میں حضور کی بلندی میں اور حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لئے نازل فرمائیں جیسے جیسے آیات نازل ہوتی ہیں ان کا حسد اور ان کا مرض اور بڑھ جاتا وَلَهُمْ اور ان کے لئے عَذَابٌ عَلِيم عَلِيم کے معنی دردناک دردناک عذاب ہے بِمَا کَانُوا اس وجہ سے کہ وہ یَقْذِبُونْ قِذْب جھوٹ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے تو جھوٹ کی یہ نحوست ہے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے منافقین ایمان لانے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ جھوٹے تھے مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچیں حدیث پاک میں فرمایا کہ جھوٹ انسان کو حلاک کر دیتا ہے اور سچ انسان کو نجات دینے والا ہے وَإِذَا اور جب قِيلہ کہا جائے لَهُمْ ان منافقوں سے لَا تُفْصِدُو تم فساد نہ کرو فِي الْأَرْدِ زَمِينَ میں ایسی باتیں کر کے حضور کے خلاف باتیں کر کے حضور کی تعظیم و توقیر نکالنے کی کوشش کرتے ہو تو مسلمانوں میں فساد ہوتا ہے تم فساد نہ کرو قَالُو وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں مُسْلِح مانے اصلاح کرنے والے وہ کہتے ہیں ہم توحیر کی حفاظت کر رہے ہیں صحابہ اکرام تعظیم میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم تو اصلاح کر رہے ہیں مفسرین نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے صرف ہم مختصر سمجھ رہے ہیں تو یہ فساد کر رہے ہیں قرآن ان سے فرما رہا ہے کہ فساد مت کرو لیکن کیا کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں پتہ چلا ہر فسادی شخص یہی کہتا ہے کہ میں فساد کرنے والا نہیں بلکہ میں تو قوم کی اصلاح کر رہا ہوں اَلَا سُن لو اِنَّهُمْ هُمْ بے شک یہی لوگ المفسدون فساد کرنے والے ہیں وَلَاكِلَّا يَشْفُرُونَ لیکن وہ شعور نہیں رکھتے سمجھتے نہیں ہیں وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جائے لَهُمْ اُن مُنْ مُنَافِقُونَ سے آمِنُو ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمَنَ النَّاس لوگ ایمان لائے جیسا لوگ ایمان لائے ویسا تم بھی ایمان لاؤ لوگ سے مراد یہاں صحبہِ کرام ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ صحبہِ کرام کی طرح ایمان لاؤ جیسے صحبہِ کرام حضور سے محبت رکھتے ہیں عشق رکھتے ہیں تعظیم و توقیر کرتے ہیں قَالُو وہ کہتے اَنُؤْمِنُو کیا ہم ایمان لائے کما جیسا کہ آمَنَ السُّفَحَاء بے وقوف لوگ ایمان لائے یعنی صحبہِ کرام کو عشق و محبت کو تعظیم و توقیر کو وہ بے وقوفی قرار دیتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحبہِ کرام کی توہین کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے اَلَا سُلُو اِنَّهُمْ هُمْ بے شک وہی اَسُفَحَاء بے وقوف ہیں وَلَاكِلَّا يَعْلَمُون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں وَإِذَا عَجَبْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُ لَقُوا کے معنی ملاقات کریں اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قَالُوا وہ کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے وَإِذَا عَجَبْ خَلَو وہ جدہ ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں خلوت خلوت سے یاد رکھیں جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں جدہ ہوتے ہیں اِلَا شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس یا شیعتین سے مراد وہ منافقوں کے سردار ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں ان کے پاس اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بِشَكْ ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ ہم تو صرف مزاق کرتے ہیں مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں انہیں بے وقوب بناتے ہیں اللہ اللہ تعالی يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ انہیں ان کے مزاق کی سزا دے گا اس مزاق اڑانے کی سزا اللہ دے گا یہاں پر بعض ترجمیں غلط پائے جاتے ہیں اللہ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ کا ترجمہ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِزَالِب یہ کیا جاتا ہے اللہ تعالی ان سے مزاق کرتا ہے کہ یہ استغفر اللہ چھٹا کرتا ہے حسی کرتا ہے یہ تینہ ترجمیں غلط ہیں اللہ تعالی چھٹا کرنے سے مزاق کرنے سے اور حسی کرنے سے پاک ہے اللہ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ اللہ انہیں ان کے مزاق کی سزا دے گا وَيَا مُدْدُهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ابھی تو یہ دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں سزا فوراں کیوں نہیں آتی وَيَا مُدْدُهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے فِي تُغْيَانِهِنْ تاکہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے رہیں بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کبھی کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے مزید ڈھیل دیتے ہوئے نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ گریف فرماتا ہے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اُلَا اِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں عشد کا روح جنہوں نے حاصل کیا اَدْدُلَالَتَ ہدایت کے بدلے فَمَا رَبِحَت بَسْ نَفْعَ نَدِيَا تِجَارَتُهُمْ ان کی تجارت نے گمراہی کو حاصل کیا ہدایت کے بدلے میں اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مدینے میں تھے منافقین حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے حضور سے اللہ کا کلام سنتے تھے چاہتے تو ہدایت پر آ جاتے مگر انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا بلکہ گمراہی کو حاصل کیا تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے مَثَلُهُمْ ان کی مثال کا مثل جیسے مثال الَّذِي اُسْ شَخْصَ کی اِسْتَوْقَدَنَا غُن جس نے آگ روشن کی جنگل ویران میں کوئی شخص جب آگ کو روشن کرتا ہے تو اس کی مثال بیان کی گئی جیسے مثال اُس شخص کی جس نے آگ کو روشن کیا فَلَمَّا فَسْ جَبْ عَضَوَعَتْ مَا حَوْلَهُ فَسْ جَبْ اُسْكَ مَاحُولْ اُسْكَ اِرْدْگِرْ اُسْ آگ نے روشن کر دیا رَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللَّهُ ان کے نور کو لے گیا اس آیتِ قریمہ میں منافقوں کی مثال سمجھائی گئی سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ جب پہلے ذکر کیا گیا آگ جلانے والے تو اس سے مراد ہیں منافقین جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا پھر آگ کا بجھ جانا اور رَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللَّهُ تعالیٰ نے انہیں نور سے روشنی سے محروم کر دیا اس سے مرادیں نفاق کرنا حضور کا بغض رکھنا تو جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا قلمہ الطیبہ پڑھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ قلمہ ایسا نور ہے کہ ظاہر اور باطن کو روشن و منور کر دیتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیئے تھا یہ منور ہو جاتے مگر بغض رسالت کی وجہ سے اس نور سے یہ محروم ہو گئے اور اشارت فرمایا اللہ نے انہیں چھوڑ دیا فی غلمات ان اندھیریوں میں لا يبصرون وہ نہیں دیکھتے انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا اب وہ بھٹک رہے ہیں خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں سمم بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں عومیون اندھے ہیں بہرے گنگے اندھے حقیقی معنوں میں نہیں ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ اپنے کان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے حق کو نہیں سنتے حق کو نہیں دیکھتے حق کے لئے زبان کو استعمال نہیں کرتے سمم بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں عومیون اندھے ہیں فہم پس وہ لا یرجعون نہیں پڑھیں گے جس طرح بہرہ گنگا اندھا اگر راہ بھول جائے تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ کسی کی پکار سن سکتا ہے نہ کسی کو یہ پوچھ سکتا ہے کہ راستہ کس طرف ہے تو وہ بھٹکتا رہے گا فہم لا یرجعون اب وہ اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے او یا رسیب جیسے مثال سیب کی سیب تیز بارش من السمائی آسمان سے فیہی جس میں غلمات اندھیریاں ہیں ورعد اور کڑک ہے وبرقن اور بجلی ہے تیز بارش میں جہاں فوائد ہیں وہاں پر اس بات کا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر جائے جب کڑک زوردار ہوتی ہے تو دل ہل جاتا ہے اور تیز بارش میں اندھیرہ بھی چھا جاتا ہے تو جہاں بارش کے فوائد ہیں وہاں یہ تین چیزیں اس کے ساتھ ہیں تو جہاں اسلام کے فوائد ہیں جہاں اسلام کی برکتیں ہیں وہاں آزمائشیں بھی ہیں جہاد میں جانا پڑتا ہے جان کا نظرانہ پیش کرنا ہے مقابلے کے لیے گئے تو زخمی ہونا ہے عزت کو دعو پہ لگانا پڑتا ہے اپنی اولاد کو دعو پہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ جب انسان اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ اس شخص کی بھی دشمن بن جاتے ہیں تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں تو عقل مند دانا اور سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اس راہ میں پیشے نہ ہٹے بلکہ وہ جب اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے چلا ہے جنت کے حصول کے لیے چلا ہے تو ان مشکلات کا مقابلہ کریں منافقین کی ایک دوسری قسم تھی پہلی قسم جو آیت نمبر سترہ اور آیت نمبر اٹھارہ میں بیان ہوئی یہ وہ قسم تھی جو پکے منافق تھے اور اوکسیبن سے منافقین کی اس قسم کا بیان ہے جو شک میں مقتلع تھے کبھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتے کبھی کفر کی طرف چلے جاتے کبھی حضور کی تعظیم و محبت آتی ہے اور کبھی پھر باتیں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبکہ غستاق بن جاتے تو فرمائے ان کی مثال کیسے ہیں ان کی مثال ایسے ہیں کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس پر مشکلات بھی آتی ہیں تو وہ آزمائشیں دیکھ کر اسلام سے یہ لوگ منحرف ہو جاتے ہیں اور جب انہیں اسلام کا فائدہ ملتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس کی مزید تشریح اور تفسیر آگے کی گئی یا جعلونا وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی املیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من السوائقی کڑک کے سبب سوائق اس کڑک اور اس بجلی کو کہتے ہیں جو چمکتی بھی ہے شور بھی مچاتی ہے اور گر بھی پڑتی ہے تو اس گرنے والی بجلی کے خوف سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں حضر الموت موت کے ڈر سے لیکن جس طرح بارش میں کوئی شخص ہو کان میں انگلی ڈال دے تو کیا بجلی کے گرنے سے وہ بچ سکتا ہے کسی طرح یہ منافقین بھی کچھ بھی کرنے اللہ کے غزب سے نہیں بچ سکیں گے واللہ اور اللہ تعالی محیطن گھرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو یقاد البرق یختف ابصارہم قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھیں لے جائے حلاکت بالکل قریب آگئی ہے ان کا نفاق کا مرض اس قدر بڑھ گیا ہے یہ بیماری ان کو تباہ کرنے والی ہے کلما اضاء لہم مشہو فیہی کلما جب کبھی اضاء روشنی ہوتی ہے لہم ان کے لیے مشہو فیہی وہ اس میں چلتے ہیں جب بھی فتوحات ملتی ہیں جب بھی فائدہ ہوتا ہے تو اسلام پر چلنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے وَإِذَا اور جَبْ عَوْغُ لَمَا اندھیرہ چھا جائے عَلَيْهِمْ ان کے اوپر غاموں وہ کھڑے رہ جاتے ہیں جب مشکلات آتے ہیں تو اسلام پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نماز اللہ کے رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے مشکلات کے حل کے لیے پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھنا شروع کریں اور مشکلات حل ہو جائیں تو نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اگر نماز پڑھنا شروع کریں اور مشکل جیسی ہو ویسی ہی رہے تو بسا اوقات وہ بدنصیب نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا وظیبہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا یہ سوچ غلط ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہاں وہ اپنے کرم سے اس نے جب کرم فرمایا تو انشاءاللہ جب وہ راضی ہو جائے گا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَذَهَمَ بِسَّمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے یعنی اللہ تعالیٰ منافقوں کو تباہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے تو منافق یہ نہ سمجھیں کافر یہ نہ سمجھیں دشمنان اسلام یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میں ذالک کچھ نہیں کر سکتا آزمائش ہے امتحان ہے ملائشیہ سے ایک بھائی تشریف لائے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آج ملائشیہ میں کئی ایسے مسلمان کہلانے والے ہیں جو نامنہاد مسلمان ہیں دین سے بہت دور ہیں بہت مارڈرن ہو گئے ہیں بکواس کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے کئی عیسائیوں کو مسلمان کیا ہے اور کئی مسلمانوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے آج کل ملائشیہ میں انہوں نے ایک سوال پیدا کیا ہے Where is God خدا کہاں ہے نعوذ باللہ میں ذالک اس سوال کا پسے منظر کیا ہے وہ کہتے ہیں فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں عراق میں ہم پٹ رہے ہیں اغوانستان میں ہم پٹ رہے ہیں کشمیر میں ہم پٹ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں ہم خدا کو ماننے والے ہیں نعوذ باللہ میں ذالک وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کرتا کہ یہ استغفراللہ تو یہ نادانی ہے اول تو ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ آزمائی شاہی ہے اول تو ہم قرآن سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہیں ہم بے حیائی فہاشی و ریانی بے پردگی میں مبتلا ہو گئے ہم مسلمانوں میں سے افسریت بے نمازی ہے افسریت قرآن سے دور ہے اصل وجہ تو یہ ہے اور دوسری طرف کافروں کو اگر بظاہر کچھ غلبہ بھی مل جائے تو یہ ہماری آزمائی شورن کو ڈھیل ہے اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت ہے اس کی مشیعت ہے اس طرح کے سوالات اپنے ذہن میں پیدا کرنا اور لوگوں سے پوچھنا یہ بہت بڑی بے باقی ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے قرآن مجید و خان حمید میں ہر پیدا ہونے والے سوال کا جواب موجود ہے قرآن فرماتا ہے بے شک اللہ نے تمہاری مدد بدر کے مقام پر فرمائی ہے جبکہ تم بے سر و سامان تھے چھے یا آٹھ تلواریں تھیں ان چھے یا آٹھ تلواروں نے ہزار تلواروں کا مقابلہ کیا چھے یا آٹھ گھوڑے تھے ان چھے آٹھ گھوڑوں پر سوار صحبہ کرام نے ایک ہزار کے لشکہ کا مقابلہ کیا تو مدد تو اس وقت بھی آئی لیکن ان صحبہ کرام جیسا جذبہ بھی بیدار کیا جائے وہ جس طرح قرآن و حدیث پر عمل پیرا تھے اس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم پکے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے لیکن بات یہی ہے کہ ان کنتم مومنین کے مقام پر فائز تو ہوں رب العالمین کی رحمت اور مدد ابھی بھی آ سکتی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن مجید فوقان حمید سے دوری اختیار کی زلط و رسوائی ان کا مقدر بن گئی اور جب انہوں نے قرآن و حدیث سے قرب حاصل کیا اور قرآن و حدیث سے وہ بابستہ ہو گئے تو قرآن کے نور سے وہ ہاریوی جنگ بھی جیت گئے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ قرآن مجید فوقان حمید فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور جہاں تک یہ سوال ہے سوال کرنے والوں کو عقل ہونی چاہیے انہیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی حنین کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی سلیوی جنگوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی یہاں تک کہ انیس سو پیشٹ کی جنگ میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا ظہور نظر آیا تو انہیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ پرانے اسلاف جیسا کردار اب ہمارے اندر کیوں نہیں ہے ہم وہی کردار پیدا کریں اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے گا اور یہ تو باتیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں برنہ اگر آپ دیکھیں عراق میں بھی دشمنان اسلام کی افواج پٹ رہی ہیں اغوانستان میں بھی پٹ رہی ہیں کشمیر فلسطین میں بھی وہ پٹ رہے ہیں یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کہ چند ایک مسلمان ہیں جن میں جذبہ جہاد ہے ان چند ایک مسلمانوں کا وہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اگر تمام ہی مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو گئے تو انشاءاللہ عزوجل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا اور یہ بات بھی ارز کروں کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو چاہے ہندو ہو ہر شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کو تسلیم کرتا ہے ایسی بات کہنے والے یہ صرف مسلمانوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہودیت ہو کہ عیسائیت ہو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج نہیں کیا جاتا سب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان بھی لے جائے ان کی آنکھیں بھی لے جائیں یہ کافر یہ منافق یہ دشمنان اسلام ایک قدم بھی نہ چل سکیں مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس نے دھیل دی ہے تم اللہ تعالیٰ کو مجبور مت سمجھنا بے بس مت سمجھنا بے شک اللہ ہر چاہت برقادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ رب العالمین جب عبابیل جیسے معمولی چھوٹے پرندوں سے وقت کی سپر پاور کو پھوسا بنا سکتا ہے تو وہ چاہے تو امریکہ اور جو بھی حکومتیں اگر اسلام کے خلاف کھلی ہوں تو وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان ہے ہم کب خواب غفلت سے اٹھیں گے کب ہم قرآن کی طرف آئیں گے یہی پیغام ہے یہی عظم ہے یہی سوچ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے حقیقی بن جائیں قرآن کو سمجھیں قرآن کی دعوت عام کریں بدرگوں نے تو یہ فرمایا روایتوں میں آتا ہے پورا ایک رکو قرآن کا سمجھ کر ختم کرنا پورا قرآن ناظرہ بغیر سمجھے پڑھنے سے زیادہ افضل و عالی ہے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن ملیف و خان حمید کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے